سفین سفین دا میدان سفین دا میدان تے حاکم شام نے پیغام بھیجیا سفین دا میدان تے حاکم شام نے پیغام بھیجیا اے دل میرے بھر لگو ہلو تُسے سننا ہے کہ روڑا پڑھنا ہے جنہیں سننا سے اٹھ دو جو بیٹے سفین دا میدان تے مولا نو پیغام آیا مولا نو پیغام آیا حاکم شام دا حاکم شام نے پیغام بھیجیا کہ آج آج میدان ویچ اپنا جوان بھیجو ہوئے اپنا جوان اینا بیغام سن کے امام حسنین اینا اٹھ کے کھڑے ہوگا ہے نوڑا ہے داری کیونکہ تُسری سارے جدے دارتے آیا انوان دارے ابباس تے او دا میں ذکر شروع کر لگیا مولا نو پیغام آیا حاکم شام دا کہ آج میدان ویچ اپنا جوان بھیجو گئے اینا بیغام سن کے امام حسنین اٹھ کے کھلو گئے کہتے یا علی سکار مولا نے فرمایا شہزادے ہو مولا فرما رہے ہیں امام حسنین اٹھ کہ شہزادے ہو تُسری میرے مولا دے بیٹے ہو کہ تُسری محمد مصطفیٰ دے بیٹے ہو تُسری بیجو اج میدان چو جائے گا جیڑا میرا بیٹا ہے کیونکہ تُسری میرے مرشد دے بیٹے ہو مولا نے فرمایا تُسری میرے مرشد دے بیٹے ہو میرے راہ نماد دے میرے پیر دے بیٹے ہو کہ تُسری سونے ہو بیجو اج میدان ویچ ہو جائے گا جیڑا میرا بیٹا ہے اے نہ حکم سن کے تُسرکارِ عباس سن کے کھلو گا ہے عباس مولا نو مولا نے زیرہ پینائی عباس مولا نو مولا نے زیرہ پینائی تِسرکارِ بھی آتھا مجد تھی تِسرکارِ مولا نو خیال آ رہنے عباس نے جنگ اگے کی تھی نہیں عباس نے جنگ میرے کو سکھی نہیں عباس مولا مولا دیاں سوچا نو فیل کر رہے ہیں کیونکہ بابالہ ویچ ہے مولا بھی عباس مولا دیاں نظرہ نے مولا دیاں قدمہ دے تِسرکار دیاں نظرہ نے عباس مولا دے چہرے دے عباس مولا دیاں زاری نظرہ مولا دے قدمہ دے تِسرکار دیاں نظرہ مولا دے چہرے دے تباز مولا اینجا ہاتھ جوڑ گیا درے آج جنگ خیبر آج جنگ خیبر آج جنگ خیبر دانو نقشا جنب خاما پھر میں اب باز دیں آج جنگ خیبر 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 آج جنگے گا بلدہ تو آنگل سکتے گا بلدہ کیونکہ دوسری اٹھتے ہو تے پھر اگے سائیاں دیں آلم میرا رابطہ لیوں نے بے کی جو کرنے کری آؤ عباس مولا عباس مولا اینجا ہاتھ جوڑ کے مولا گیاں دے آج جنگے خیبر آج جنگے خیبر داتوانو نقص آجے ناوخ پھر میں اب باب ہی آج جنگے بردہ مولا بلدہ فکرہ بڑا قابلی گوھر مولا فرمادے نے اب باس جنگے خیبر دچہ لی دن ادھر ہی ہے جنگے خیبر دچہ لی دن ادھر ہی ہے شاہد صاحب میں نے فکرہ بیکر سننا رہا ہے دوسری یاہلی سرکار نے فرمایا اب باس جنگ خیبر تے چاڑی دنوں دنیگے تے اباس مولان دنے یا مولا کائنات تو اڈے کرم نل تے کملی والے دنے احمد نل تے اللہ دے فضل نل آج پنجا منٹا آج پنجا منٹا دے بیٹس ساری جنگنا مقاما آج پنجا منٹا دے بیٹس ساری جنگنا مقاما آج پنجا منٹا آج پنجا منٹا دے بیٹس ساری جنگنا مقاما آج پنجا منٹا دے بیٹس ساری جنگنا مقاما موسیقی 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 پھر میں اب بازنی پڑ کے مکمل شیر خدا دو منا چمانا پھر میں اب بازنی پڑ کے مکمل شیر خدا دو منا چمانا پھر میں اب بازنی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے شاہ صاحب ہر قصر سلاتی نے زمن کانپ رہا ہے شمشیر رجی میں نے فکر ہے بڑا قیمتی شمشیر بقف دیکھ کے شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبلیل لرستے ہیں سمیٹے ہو پر کو مولانو کے اشار ہوں جبکرہ سنکے شاہ رہا ہوں خواہ یہ آلی وارس مولانو خیال آرہ ہے کہ کم سن ہاشمی ہے جنگ پہلی تے کالریاں تین لکھ فوجی دے سامنے قلعہ باس لوں تے باس مولا نے یہ سوچ لوں فیل کر کے تے مولا گیرز کی دی من راو من راو من راو بچ بن ہے بابا شاہ جی اب باس بولا جارز کی دی بولا گے من راو بچ بن ہے جنگ پہلی پہلی ہے من راو بچ بن ہے جنگ پہلی پہلی ہے گیندے نے سیانے گل نصراتے مک دیئے گیندے نے سیانے گل نصراتے مک دیئے تین لکھ جنگ پہلی پہلی ہے مک دیئے میرے جے بچیرے دنیا میں جنگ پہلی ہے جنگ پہلی ہے میرے جے بچیرے دیکھ کر میرے بازو قضا بھی مسکرائے گی دیکھ کر میرے بازو وفاداروں کے آغازی یہی گردار ہوتے میرے بچیرے دنیا میں جنگ پہلی ہے پہلی پہلی ہے میرے بچیرے دنیا میں جنگ پہلی ہے نواب صاحب دا فکرہ بیس کر رہے ہیں نواب صاحب دا لکھے ہیں عارف عارف عمل بنین نے پوچھا مجھ کو یہ بتلائیے مولا سنتی ہوں کلم ہوگا شبیر کا سر ران میں اور بیڑییں پہنے گی زینب بیوسی بن میں میں پوچھتی ہوں اس دب عباس کہاں ہوں گا اے میرے بچیرے دنیا دے انگر جنگ پہاں میرے بچیرے دنیا دے انگر جنگ پہاں اے میرے بچیرے دنیا دے انگر جنگ پہاں موسیقی موسیقی